قوم اسمبلی اور سینٹ کے غیر معمول اجلاس ساج ہوگے حکومت کا ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے متعلق قانون ساسے کے لئے نمبر گیم پوری کرنے کا دعویٰ قوم اسمبلی میں حکومتی تحاد کی تعداد دو سو تیرہ ہے دو تحائی اکثریت کے لئے دو سو سو بس سرکان درکار جے ہیو آئی کے آٹھ ارکان کے حمایت مل جائے تو بھی تعداد دو سو اکیس ہو جائے گی حکومتی ذرائع کے مطابق فضل رحمان نے آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دینے کے لئے مشروع اطامات کی ظاہر کی ہے آزاد ارکان کو ساتھ ملا کر مطلوبہ تعداد حاصل کر لی جائے گی مجوزہ ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 برس ہو جائے گی حکومت سینئر ترین ججز کو چیف جسٹس آف پاکستان دائنات کرنے کی پابند نہیں رہے گی دستیاب پینل میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان لگایا جا سکے گا جیڈیشل کمیشن نے عدالت عظمہ اور ہائی کورٹس میں ججز کی تائناتی کے حوالے سے رولز کے تدائی مسودے کو ختمی شکل دے دی 28 ستمبر کو ہونے والے اشلاس میں منظوری کا امکان نئے ڈرافٹ کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کی تائناتی کے لیے تین ناموں پر غور ہوگا ہائی کورٹ میں ججز کی تائناتی کی نامزدگی متعلقہ چیف جسٹس سینئر ججز اور صوبائی بار کاؤنسل کے رکن کریں گے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تائناتی کے لیے بھی تین ناموں پر غور کیا جائے گا جئرمن پیپرس پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں عدالتی نظام میں یک طرفہ تبدیلی کے حق میں نہیں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو میں بولے آئینی ترمیم پر صرف باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے خیبر پختونخواہ سے خطرناک خبریں آ رہی ہیں پھر بھی گورنر راج کے حق میں نہیں افغانستان سے کہوں گا علی امین گرڈاپور کو اپنے پاس رکھ لیں جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے خیبر پختونخواہ میں حالات خراب ہیں لیکن گورنر راج نہیں لگے گا چیف جسٹس کاسی فائز عیسیٰ خود توسیل نہ لینے کا اعلان کریں چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر کی لطیب خوصہ صاحب زادہ حامد رسا اور دیگر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کہا دل پر پتھر رکھ کر اسمبلی میں بیٹھے ہیں کسی کے غلام نہیں سینٹ میں شبلی فراس نے کہا کسی غیر قانونی آئین سازی کا حصہ نہیں بن سکتے سینٹ کو مچھلی منڈی بنا دیا گیا ہماری بات کہیں نہیں سنی جا رہی نا ستمبر ثابت کرتا ہے حکومت بات کرنا ہی نہیں جا رہی چین تاودی عرب متحدہ ارب امارات کے تعاون سے آئی ایم ایف روکٹرام ممکن ہوا آرمی چیف اور نائف وزر آسم نے بھی اہم کردار ادا کیا وزر آسم شاہ باز شریف کی مسلم لیگ نون کے ینگ پارلیمنٹیرین سے ملاقات میں گفتگو کہا پچھلے سال مہنگائی 32 فیصد تھی اب 9 فیصد پر آ چکی آئی ایم ایف کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے تنقاداروں پر بوچھ ڈالنا پڑا امید ہے آنے والے دنوں میں تنقاداروں کو رلیف ملے گا پولیسی ریٹ میں کمی سنتکاروں اور ایکسپورٹرز کے لیے رلیف سے کم نہیں معیشت درست ہونے کے اشارے مل رہے ہیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اقوام عالم میں مقام حاصل کریں گے متناسے پوسٹ کے ذریعے حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف بقاوت پر اکسانے کا الزام بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی اے سائبر ٹرائم کی ٹیم کی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے پوچھ کچ ایف آئی اے کی چار اکنی ٹیم آج سبارہ تحقیقات کے لیے اڈیالا جیل جائے گی بانی پی ٹی آئی سے بقاوت کے پیغامات اور انہیں آگے پھیلانے میں وہ لفظ ساتھیوں کے حوالے سے پوچھ کچھ کی جائے گی